بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستوں اس حدیث کو الحمدللہ میں چوتی مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو باب السبر ریاض السالحین کی پہلی حدیث ہے ترجمہ میں نے دو تین مرتبہ کر لیا ہے اس لئے میں نئی سمجھتا کہ اس حدیث کا دوبارہ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں جہاں سے بات رکی ہوئی ہے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں ہماری بات رکی ہوئی تھی آدمی کو تین چیزوں پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے پہلی چیز ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کی ضرورت پڑتی ہے دوسری چیز ہے اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس سے بچنے کے لئے آدمی کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے تیسری چیز ہے کہ جو تقدیر اللہ نے لکھی ہے اچھی اور بری تقدیر تو بری تقدیر پر جب تکلیفیں شروع ہوتی ہیں خاندان کے اندر اس پر آدمی کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے عقیدے کو بچانے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اہلِ علم حضرات کہتے ہیں جب آدمی پر کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی کی حالتیں چار میں سے ایک حالت آدمی کی ہوتی ہے سب سے پہلی جو حالت آدمی کی ہوتی ہے جب بھی آدمی پر پریشانی ہوتی ہے ایت سخت یہ لفظ ہے علماء کا ایت سخت یعنی آدمی اس کا رییکشن جو کرتا ہے وہ ناراضگی سے کرتا ہے ناراض ہو جاتا ہے کہ تکلیف کیوں آئی ہے سب سے پہلے میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے دیکھئے پہلی حالت سب سے پہلا آدمی کا جو رییکشن ہوتا ہے پریشانی جب آتی ہے اکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے بچے کو کچھ ہو گیا گھر میں اگر حالات صحیح نہیں چل رہے ہیں کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے سب سے پہلے آدمی کا جو دماغ میں آدمی کے دماغ میں جو چیز آتی ہے میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کیوں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سوچ کے دیکھئے کتنا بڑا لفظ ہے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا ہی بچہ ملا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا ہی یہ الفاظ سبحان اللہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے وَأَمَّا بِاللِّسَان آدمی اپنی زبان سے کیا کچھ بول دیتا ہے کیا کرتا ہے کبھی کبھی جو ہے آدمی اپنی زبان سے ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے کہ کہیں وہ کفر میں نہ چلا جا اللہ کے خلاف اللہ تعالیٰ کو ظالم تک بول دیتے ہیں کچھ لو اللہ تعالیٰ ظالم ہے یہ تکلیف میں سب سے پہلا جو ریاکشن ہے آدمی اور وہ بھی زبان سے پہلے سب سے پہلا آدمی زبان استعمال کرتا ہے اور عربی زبان میں جو ہے اس کے لئے یا ویلہ یا ثبورہ ایسے یا پھر ٹائم کو برا بلا بولتا ہے ہمارا ٹائم ہی صحیح نہیں ہے یہ لفظ ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر ٹائم صحیح نہیں ہے وغیرہ ہم نہیں بول سکتے میرے بھائی کبھی کبھی آدمی جو ہے ہاتھوں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے ہاتھ پیر سے جب ناراض ہوتا ہے ہاتھ پیر سے جیسے وہ کیا کرتا ہے اپنے چہرے کو مارتے ہیں کچھ عورتیں جب کوئی مر جاتا ہے جس کو نوہا کرتے ہیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں کپڑے پھاننے کی کوشش کرتے ہیں بال نوچنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کوئی چیز اٹھا کے پٹکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کا ہے مسئلہ جی ہاں چیزوں کو پٹک دینا بہت ساری چیزوں کو اٹھا کے نیچے گرا دینا یہ تکلیف میں آدمی اس کا احساس دلتا ہے کہ میں ناراض ہوں یہ پریشانی سے میں ناراض ہوں اور ایک مومن کبھی یہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو تکلیف آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی ہے اور اس پر یہ ناراض کی جائز نہیں ہے پہلی حالت انسان کی تکلیف جب آتی ہے وہ ناراض ہوتا ہے اور ناراض ہونا مومن کی علامت نہیں ہے امال حال الثانیہ علماء نے لکھا ہے دوسری جو حالت ہے فَصَبْرُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ سبحان اللہ علی المصیبہ معاف کیجئے علی المصیبہ مصیبت آتی ہے آدمی کچھ نہیں کہتا سیلینٹ ہو جاتا ہے سبر کرتا ہے سبحان اللہ اور ابھی میں بتا دوں محترم سامعین حضرات السبر عند الصدمت الاولى فسٹ جو خبر پہنچتی ہے ایسا ہو گیا سبر اسی وقت کرنا ہے خبر پہنچی چیخے رو لیے ماتھا پٹھ کے سر لے جا کر دیوار پہ مارے کئی مرتبہ اپنے آپ کو گرانے کی سب کر لیے رو رو کر تھک بھی گئے بعد میں آخر میں کہتے ہیں اب میں سبر کر لیتا ہوں اب میں سبر کر لیتا ہوں اب یہ سبر سبر نہیں ہے معلوم ہوا فوراں سبر کرنا ہے فوراں سبر کرنا ہے ہم جانتے ہیں ایک آدمی کو سبحان اللہ ہمارے ہی شہر کی آدمی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اللہ تبارک و تعالی ان کے سبر کو اور آگے بڑھائے اللہ تعالی ان کے بچے کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے ہم نے دیکھا ہے رنگ روٹ پر بچا رہا تھا ٹوویلر میں سامنے والا جب بریک مارا تو پیچھے سے بچہ اڑ کر نیچے گر گیا پیچھے سے ایک بس آئی اور بچے پر کچل کر چلی گئی نوجوان لڑکا ڈگری پڑھ رہا تھا سبحان اللہ سوچ کی دیکھئے گا کتنی بڑی بات ہے ان کے والد کو ہی ہم ابزر کرتے رہے کہ ابھی ان کا رییکشن کیا ہوگا کتنی بڑی بات ہے آدمی کا جو لخت جگر ہے وہ چلا گیا سبحان اللہ ان کے چہرے پر ہم نے تکلیف تو اندر سے وہ محسوس کر رہے تھے مگر ایک لفظ اور چہرے پر ناراضگی کے آثار ہم نے نہیں دیکھے اللہ ان کو اور سبر عطا فرمائے اللہ ان کے بچے کو جنت عطا فرمائے محترم دوستوں پہلے سبر کرنا دوسری حالت ہے انسان کی آدمی کو معلوم ہوا آدمی کیا کرتا ہے سبر کر لیتا ہے سبحان اللہ دوسری حالت تیسری حالت جو انسان کی ہوتی ہے وہ ہے الرضا آدمی جو ہے وہ جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف پر رضا مند ہو جاتا ہے سبحان اللہ الرضا یہ علماء نے لکھا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے اللہ یہ جو تکلیف تُو نے دیا ہے تُو نے مجھے اس کے قابل سمجھا ہے اللہ اکبر اس آزمائش کے تُو نے مجھے قابل سمجھا ہے یہ بڑی بات ہو گئی یہ بڑی بات ہو گئی اسی لیے وہ رضا کا ہی لفظ صحابہ کے لئے استعمال ہوتا ہے رضی اللہ عنہ وہ رضو عنہ صحابہ راضی ہو گئے اے اللہ ہم نے تیرا کلیمہ پڑا ہے ہم نے تیرے نبی پر ایمان لائیا ہے اس راستے میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں ہم اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں سبحان اللہ اسی لئے ان کو رضی اللہ کہتے ہیں صحابہ اللہ سے راضی ہیں اللہ سے راضی ہونے کا ہی مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے یہ تیسرا مرحلہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ تکلیف پر آدمی رضا مندی کا اظہار کرے چوتہ مرحلہ یہ بھی صحابہ کے لئے ہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر کیا انبیاء نے بھی کیا ہے الشکر تکلیف جب آتی ہے تو آدمی شکریہ کا لفظ استعمال کرے شکریہ آدھا کرے سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری لاسٹ اسٹیج جو ہے جو فورت اسٹیج ہے یا ہم کہیں تو الٹا اگر ہم دیکھیں تو پہلے سب سے اچھا جو مرحلہ ہے تکلیف کے وقت پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور کریں میرے بھائیوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف آتی تھی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کونسا کلمہ آدھا ہوتا تھا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جواب دیجئے آپ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر تکلیف نازل ہوتی ادارہ اما یکرہ کوئی ایسی چیز دیکھتے جسے نہ پسند کرتے الحمدللہ علیہ کل حال نبی کی زبان پر یہ لز اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے سبحان اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے میں نے کئی بار یہ مثال دی ہے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کہ وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں یا پھر مسجد نبوی میں وہ درس دے رہے تھے بعد نماز شام درس تھوڑا طول پکڑ گیا لمبا ہوا ان کے فرزن عبد المصور انہوں نے والد سے پرمیشن مانگی اور نکل گئے کچھ دیر بعد لوگوں نے آ کر کہا آپ کی جو بیٹے گئے ہیں ابھی ابھی کار لے کر ان کی کار حادیثے کا شکار ہو گئی ہے ان کی کار کا آکسیڈنٹ ہو گیا ہے سبحان اللہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے درس کے دوران شیخ نے کہا الحمدللہ شیخ نے کہا بیٹا کا آکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آکسیڈنٹ بھی ایسا ویسا نہیں ہوا ہے گاڑی اوپر سے گر گئی ہے کھائی میں گاڑی اوپر سے کھائی میں گر گئی ہے شیخ کہتے ہیں الحمدللہ مگر شیخ نے درس کو بند نہیں کیا درس کو مکمل کیا پھر اس کے بعد سیدھے ہسپٹل گئے ان کے اطراف میں جو لوگ تھے اس میں سے الحمدللہ میرے استاذ بھی تھے شیخ حفیظ الرحمن صاحب عظمی عمری مدنی حفیظ اللہ اور بھی طلبان سوال کیا شیخ سے شیخ آپ نے اس موقع پر الحمدللہ کیوں کہا سبحان اللہ یہ تو انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون پڑھنے کی جگہ ہے کیا آپ نے کچھ سبقت لسانی ہو گئی آپ سے بائی مسٹیک آپ نے کہہ دیا تو شیخ نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر کہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کئی اولاد عطا فرمائی ہیں ایک اولاد کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے باقی اولاد تو میری محفوظ ہے اس پر میں اللہ کا شکر گزاروں الحمدللہ میرے بھائیوں جب بھی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے چار حالتیں اہل علم نے بیان فرمائی ہیں ناراض کی ہے صبر ہے رضا ہے شکر ہے اور شکر میں شامل فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ